اللہ کہہ فتوہ نہیں دے رہا ہوں یہ بڑے بڑے مفتی ویڑھیں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا نام خدا نہیں ہے یہ ہم نے رکھا ہے پتہ نہیں کس نے رکھا ہے کسی فارسی نے رکھا ہے دو لفظوں سے خدا جس سے کسی نے نہ بنایا ہو وہ خفف ہو گیا حدا میرے اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے اہل علم سے کہتا ہوں اللہ بلویا کریں اللہ بولا کریں اللہ لکھا کریں میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا ہوں میرا عربی ذوق ہے اُس ذوق پر بھی خدا کو پورا اترتا ہوا نہیں دیکھتا اور خود میرے اللہ کی خبر ہے میرے اللہ کی خبر ہے میرے اللہ کی خبر ہے یا موسیٰ میرے اللہ کی خبر ہے میرے اللہ اپنا نام بتا رہا ہے میرے اللہ اپنا نام بتا رہا ہے میرا رب اپنا نام بتا رہا ہے میرے اللہ اپنا نام بتا رہا ہے میرے اللہ اپنا نام بتا رہا ہے میرا اللہ اپنا نام بتا رہا ہے اللہ الصمد بچو اسعادزہ کرام علماء اللہ بولا کریں جو لفظ اللہ میں نور ہے خدا میں نہیں ہے اللہ میرے رب نے اپنے لئے منتقب کیا میں نے کسی فارسی کا خدا لے کہ اسی کوئی بولنا شروع کر دیا اس میں وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ پھر گو پھر گو اللہ کی قسم ارش تک نور پھیل گیا اللہ نے اسے اپنے لئے بسند کیا ابن المنظور نے حروف پر بھی بحث کی ہے اپنی لغت میں لحسان العرب میں ایک مختصر ہے وہ کہتے ہیں نکتے والے حرف کمزور ہیں بغیر نکتے والے حرف طاقتور ہیں اور اس کی ایک وجہ جو سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نکتے والا حرف اپنا مطلب بتا نہیں سکتا جب تک نکتہ نہ لگے ایک یا دو یا تین تو وہ کمزور ہو گیا آسرا چاہیے بغیر نکتے والا حرف وہ اپنا مطلب بتانے کے لئے کسی شاہ کا محتاج نہیں وہ طاقتور ہو گیا میرے اللہ نے اپنے نام کے لئے وہ حرف استعمال کی جس میں نکتہ نہیں اللہ ہے نکتہ اپنے نبی کے لئے جو نام پسند کیا بغیر نکتے کے محمد احمد ہے نکتہ اللہ نکتہ نہیں محمد نکتہ نہیں احمد نکتہ نہیں ایک اور مطابقت اللہ چار حرف محمد چار حرف احمد چار حرف احمد بھی چار محمد بھی چار اللہ بھی چار حرف یہ تینوں کو جمع کیا تو بارہ ہو گئے جب اللہ نے کلمہ توحید و رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ توحید محمد الرسول رسالت لا الہ الا اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حرف ہیں ایسے طول کے ہمیں کلمہ دے دیا کہ لا الہ الا اللہ بارہ محمد الرسول اللہ بارہ یہ میرے رب کا حسن انتخاب ہے حسن انتخاب ہے کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں آدم ذرا گہرے رحمو والا نور رونے دونے والا یعقوب پیچھے آنے والا موسی پانی سے پکڑا جانے والا عیسی سرخ رنگت والا یہ منہیں چند نبیوں کے آپ کو نام بتلائے ہیں ناموں کا مطلب بتایا ہے اس طرح پورے انبیاء جتنے تشریف لائے ہیں کسی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا میرے نبی کے دونوں ناموں میں نبوت کا خوبصورت معنی پایا جاتا ہے احمد کون جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرتا ہو محمد کون جس کی سب سے زیادہ تعریف کروائی جاتی ہو پھر محمد کی میم ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے احمد کی علف ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے قرآن کا پہلا حرف ہے الحمد علف لام ہٹاؤ تو نیچے سے حمد نکلتا ہے قرآن سے حمد شروع کر رہا ہے محمد کی میم میں سے ہٹ کر حمد نکل رہا ہے احمد کی علف سے ہٹ کر حمد نکل رہا ہے یوں میرے نبی نے اپنے نبی میرے اللہ نے اپنے نبی کے دونوں ناموں کو قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ جوڑ دیا پہلے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا یہ ہے جو میری تعریف کرے گا یہ ہے جس کے پھر میں تعریف کروں گا یہ میرا وہ نبی ہے جو میری ایسی تعریف کرے گا کہ دنیا میں کبھی کسی نے نہ تھی اور پھر میں اس کی ایسی تعریف کرواؤں گا کہ دنیا میں کسی کی ایسی تعریف نہ ہوئی نہ ہوگی نہ ہو سکتی ہے کون بھیج رہا ہے ممن خلق الارض زمین کا بنانے والا والسماوات الغلا بلند و بالا آسمانوں کی چھک بنانے والا کون ہے ابھی نام نہیں آرہا ہے نام پیچھے صفات آگے تجسس بڑھتا ہے تجسس بڑھتا ہے یہ بتاؤ تو اس کی ہے کون نہیں یہ بتاؤ تو اس کی ہے کون کہا الرحمن الرحمن تو صفت ہے کیا اور کیا خوبی ہے علالعرش استواء عرشوں پہ استواء ہے کون ہے کہ پہلے سنو وہ کرتا کیا ہے اس کی بادشاہ ہی کیا ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَا وَمَا فِي الْأَرْغِ وَمَا وَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ فَرَا زمین آسمان اس کی دعوے غلام مل زمین آسمان کے درمیان اس کی شہن شاہی زمینوں کو نیچے اس کی شہن شاہی مشرق مغرب شمال جنوب فوق طاحت نیری نوری ایپی خاکی خلائی ہوائی چار پون دو پون تیرنے والے بڑنے والے چھپنے والے ڈسنے والے تھاڑنے والے چنگارنے والے جھبٹنے والے جاندار بے جان نوری ناری سار پر جس کی بادشاہی ہے اتنے بڑی بادشاہی کو سنبھالتا کیسے ہے وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّدْبَ اَخْفَا تو زور سے بول جیسے میں بول رہا ہوں تیری سن رہا ہے تو آئیس سا بول تیری سنتا ہے تو کان میں سرگوشی کر تیری سنتا ہے اب اور کیا کر اَخْفَا کسے کہتے ہیں اَخْفَا زبان تالوں سے لگا پونڈ بند کر میں کیا بولا آپ کو پتا چلا میں کیا بولا مجھے بھی نہیں پتا چلا میں نے محسوس کیا میرے کانوں نے نہیں سنا تو انسان کی وہ بات جو اپنے دل کی دھڑکنوں سے کرتا ہے زبان حرکت نہیں کرتی اسے عربی میں اَخْفَا کہتے ہیں تو میرا رو خبر دے رہا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں کہ اتنی کائنات ہے زندہ بھی مردہ بھی جاندار بھی بھی جانبھی میں تمہارے زور کا بول بھی سنتا ہوں جب زبان تالوں سے لگ کر بند ہو جاتی ہے دل کی دھڑکنوں سے بولتے ہو تو میں تمہارا وہ بول بھی سنتا ہوں ارے بے بتاؤ تو صحیح کون ہے جب حیرت بڑھ گئی پیمانہ چھلکنے لگا اب آیا نام تنزیل ممن خلق الارد والسماوات العلاء الرحمن کون علالعرش استوہ صفت لہو ما فی السماوات وما فی الارد وما بینہما وما تحت اتھرا صفت بچائی وان تجہر بالقول فینہو جعلم سلب اخفا صفت بچائی ہے کون اللہ ہوایہ کون ہے اللہ اور اس کا کوئی مقابل ہے لا الہ الا کوئی نہیں احد ہے سمد ہے کوئی صفات میں اس جیسا ہے نہیں لہو الاسماء الحسنہ نہ صفات میں کوئی اس جیسا ہے نہ ذات میں کوئی اس جیسا ہے لئیسک مفل ہی شی کوئی اس جیسا نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں اس چار دیواری اور اس جیسی اور چار دیواریاں جو پورے ملک میں ہیں اور اس میں یہ درویش لوگ جو بیٹھوں ہیں یہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں چٹائیوں سے سل کر پیڑ پہ پتھر باندھ کے پورے دنیا میں ایسے طلبہ کوئی نہیں ہے جو گیارہ گیارہ سال اپنے دے دیں جوانی کا بہترین حصہ اللہ کا علم سیکھنے کے لیے ایسے علماء کوئی نہیں ہیں جو تھوڑی تھوڑی تنخاؤں پر پوری زندگی گزار دیں بیمار ہو جائیں تو اپنی تنخاؤں سے دوا نہیں لے سکتے بچی جوان ہو جائے اپنی تنخاؤں سے شادی نہیں کر سکتے زندگی پر اپنے گھر کی چھت نہیں بنا سکتے یہ چٹائیوں سے سل کر بیٹھے ہوئے روح یہ اس ملک کے محسن ہیں پوری امت کے محسن ہیں پوری انسانیت کے محسن ہیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کو سینے سے لگایا اور ایک حرف بھی کمی بیشی نہیں آنے موسیقی